بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ قدو اور دال چنے کی بہت جلیشیس ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لئے میں نے چنے کی دال آدھا کپ لے کر اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہاں پین میں میں سب سے پہلے آئل ڈال رہی ہوں آپ جائیں تو گھیس نمار کر سکتے ہیں یہ ہمیں آدھا کپ کے برابر میں نے آئل شامل کیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز کو میں نے رپٹی چوب کر لیا ہے پیازوں کو ہم ہلکا سوچے کر لیں گے دو آدھا لیسنز کی پھلیاں لے کر ہم کو میں نے باری چوب کر لیا ہے اور دو چھوٹے سائز کی ٹھمارٹر لے کر ہم کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ہم اب ان کو اتنا پکائیں گے کہ ٹھمارٹر گل جائیں اچھا طریقے سے اور ڈھککا نگا کر آنچ ہلکی ہم کر دیں گے اور دیجئے یہ ٹھمارٹر ہمارے گل چکے ہیں مسالوں میں آدھا چاکر سمچ نمک ہے آدھا چاکر سمچ پاورڈر ڈالا اور دو چھوٹے چمچیاں میں نے خوش دھنیا کے ڈالی ہیں یہ ایک ٹی سپون بنتا ہے ٹوٹل اب اس میں میں نے آدھے کپ کے برابر چینے کی دال کا پانی ڈالا ہے جو بول کرتے ہوئے چینے کی دال میں سے میں نے نکال لیا تھا آپ چاہیے تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ بہت بڑھ جائے گا میں چھوڑ چھوڑی ٹیپس ہوتی ہیں جس سے زائقہ بڑھ جاتا ہے یہاں میں نے دو ہری میرچیں لے کر ان کو کٹا اور یہ بھی ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی اور یہاں میں آدھا کلو قدو لے رہی ہوں جسے لوکی بھی کہتے ہیں اس کو بھی میں نے درمیانے سائز کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب قدو کو مسالوں میں مکس کر لیتے ہیں ایسے طریقے سے ہم اس طرح سے اور یہ بار یاد دکھیں جیسے میں اکثر آپ سے کہا کرتی ہوں کہ سبزیوں اگرانے کے لیے پانی وغیرہ اس پر معلومت کیا کریں سبزیوں کو انہیں کی اپنے پانی میں ہی اگرائے گریں اس سے ٹیسٹ بہت بڑھتا ہے اگر ہم کچھے سبزے میں پانی ایٹ کریں گے تو سبزی کا کچھا پن جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹیسٹ سالن میں بھی آئے گا بس چمچ چلا کر میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور ہلکی آنچ پر میں نے گلا لینا ہے اتنا کہ اس کا کلر تربیل ہو جائے دیکھیں کلر تربیل ہو جائے تو میں نے اس میں چنے کی دار ایٹ کر دی جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی دوبارہ سے چمچے چلاتے ہیں اور ان کو اس سے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس طرح بہت ہی دلیشیس ریسیپی تیار ہوئی تھی بلکہ ڈھفا سٹائل کے بنے تھے یہ قدو اور ڈال جانا بہت ہی زبرلس ریسیپی آپ فورو ضرور کیجئے گا میرے یہاں پر آدھا کپ کے برابر پانی ڈالا ہے اس میں اب میں دوبارہ اس کو ڈھکن لگا دوں گی کیونکہ ابھی ہمارے قدو صحیح طریقے سے گلے نہیں ہیں اس طرح سے ہم ہلکا چلا کر دوبارہ ڈھکن لگا لیتے ہیں اور پلین بلکل سلو کر لیتے ہیں دیکھ لیں اب قدو ہمارے گل چکے ہیں دار سہنے تو پہلے ہی گلی ہوئی تھی تو اب ہم اس کو دوبارہ سے ہلکا سا چلا کر اس میں مزید پانی ایڈ کریں گے پہلے ہم نے اس پانی کو سارے ڈرائی کیا تھا یہ با یاد اکھیے گا دیکھیں اب میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑی سی اس کی جو گاڑا پن ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے تھوڑا سا شوربہ اس کا بنانا ہے اگر آپ نے زیادہ پتلا کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے گاڑا پسند ہے یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پر کاری ملچ استعمال کی ہے آپ چاہیں تو اگرہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور حلدی دکھانا آپ کو سکیپ ہو گیا تھا آپ چاہیں تو حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پکاتے ہوئے لیجی ہمارے بہترین ڈال قدو ریڈی ہیں اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فیہ مانیلا